ہنر جو روزگار دلوائے ہنر جو سفر بنائے ہنر جو محنت کے ساتھ مل کے نئی انچائیاں چھو جائے چلتے ہیں بینگ اور بروڑا کے ساتھ ایک ہنر کے سفر پہ اور دیکھتے ہیں کیسے ہنر محنت اور افسر مل کے سفلتا کا راستہ نکالتے ہیں سفنے ہمارے حقیقت بھرے زندگی کا ایک اہم حصہ ہے یہ وہ فیول ہے جس سے آپ کی لائف کے انجن میں کچھ کر دکھانے کا سپارک یا چنگاری چل اٹھتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ افسروں کے لیے سترک رہے یعنی alertness to opportunity یعنی کشتی جب تک مجدھار میں ہواوں سے نہیں ٹکرائے گی تب تک اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گی سمجھئے کشتی آپ ہے اور ہوایں وہ افسر لیکن ہاں افسر بھی تب ہی ملتے ہیں جب ان کے لیے سپنے دیکھے جائیں پھر ان کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے خود پر وشواس ایسے ہی کچھ دیکھے اندیکھے سپنوں کو افسروں سے جوڑ کر اپنی ایک پہچان بنانے کا تانہ بانہ بنتا ہے ہمارا یہ شو ہم ہیں انرباز نمشکار میرا نام ہے vivek madan اس برانڈ نیو شو کا ہوسٹ جس کا نام ہے ہم ہیں ہنر باز جی ہاں ہم سب ہنر باز ہی تو ہیں کسی میں سنگنگ کا ہنر ہے کسی میں دانسنگ کا ہنر ہے کسی میں کوکنگ کا ہنر ہے جی ہاں کوکنگ بھی تو ہنر ہی ہے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم لائرز کو شکریادہ کہتے ہیں ہم ڈاکٹرز کو بڑی آدھر باپ سے تھانکیو کہتے ہیں لیکن کیا ہم کبھی اپنے گھر پر الیکٹرسیٹی کا کام کرنے والے کو تھانکیو بولتے ہیں کیا ہم کبھی اپنے منزل تک سرکشت پہنچانے والے ڈرائیورز کو شکریادہ کہتے ہیں ویسے بات صرف تھانکیو بولنے کی نہیں ہے بات ہے سوچ کی کہ کوئی بھی کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا ہنر میں تختیر بدلنے کی طاقت ہوتی ہے یقین نہیں تو آئیے ملتے ہیں ایم پی ستنا سے مومبائی آکر کے اپنے ہنر کے بل پہ اپنے تختیر بدلنے والے پرمود دویویدی سے مومبائی سپنوں کا شہر یہاں ہر گلی ہر گھر ہر آنکھ میں سپنا ہے اور ہمارے سیکیورٹی گارڈ پرمود دویویدی کا بھی ایک چھوٹا سا سپنا ہے مومبائی جب آیا تھا تو مجھے یہ لگا کہ مومبائی میں لوگ بہت پیسے کم آ رہے ہیں ہم نے بھی سنگر سے کیا کہ نہیں ہم کچھ کر سکتے ہیں مومبائی میں تو ہم نے آ کے یہاں پہ جو ہے جوب ڈوڑا ایک کئی چھوٹا موٹا جوب ملا مجھے سیکیورٹی گارڈ کا وہ جوب میں نے کیا لگ بھگت تین سال کیا تین سال تک سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کر کے جیسے تیسے پرمود اپنی زندگی کی گارڈی کھیچ رہے تھے پر ان کی زندگی کی گارڈی میں بیٹھنے کے لیے دھیرے دھیرے لوگ بڑھنے لگے پرمود کے دو بچے ہوئے اور ان کے بڑے ہوتے ہوتے ان کے خرچے بھی بڑے ہو گئے لگ بھگ لگ ہوئے ایک لاکھ روپے سال کا ان کا فیس ہو گیا بچے لوگوں کا جو کہ ہم کو سیکیورٹی گارڈ میں مہنے کے 10,000 روپے ملتے تھے تو سال کے سمجھ لیجے ایک لاکھ بیس جا روپے ہو گئے خرچے ہمارے دو لاکھ تھے اور انکام ہوتی ایک لاکھ روپے اس کے لیے میں فوٹوگرافی کیا فوٹوگرافی میں میں نے کافی ساری محنت کی اوپا ٹائم کیا اس نے اچھے گازے پیسے کام آئے لیکن پھر بھی کم پڑ رہے تھے پھر بھی کم پڑ رہے تھے بھائی پڑے ہی کیوں نا مومبائی جیسی میٹرو سٹی میں ہیں ہی اتنے خرچے تو پھر پرمود نے سوچ لیا کہ خرچے تو کم ہونے سے رہے تو کیوں نہ انکام بڑھائی جائے اور کیا خوب سوچا پرمود نے سیکیورٹی گارڈ سے کام نہیں چلا تو فوٹوگرافر اور جب فوٹوگرافی میں بھی خرچے پورے نہیں ہوئے تو وہ بن گئے ڈرائیبر اور وہ بھی اوبر جیسی انٹرنیشنل ٹرانسپورٹیشن نیٹوک کمپنی کے ساتھ جوڑ کر اور اوبر کے ساتھ جوڑتے ہی ان کو اوبر ایپ کی ٹیکنالوجی بھی سمجھنی پڑی یعنی انکم بڑھانے کے لیے نئے ہنر کو سیکھنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا ہوں گے اوبر گاڑی میں میں ڈرائیبر کا کام کیا 35 سے 40 جار روپے میں نے کمائے 50 جار بھی کمائے جب میں دیکھا کہ اس میں اچھی خاصی انکم ہے اگر اپن کہیں چھوٹا موٹا یا اسٹالمنٹ یا لون لے کے اگر کہیں کام کر لیں تاکہ میں دوسرے کا ڈرائیبر نہ بنو خود کا اونار بن جاؤں مہینے میں ٹھیک ٹھا کمانے لگے تھے پرموڑ پھر بھی وہ خود کی کار لینا چاہتے تھے جانتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی کچھ حد تک ضرورتیں تو پوری ہونے لگیں تھیں پر سپنا ابھی بھی ادھورا تھا سپنا خود کا بوس پنننے کا اور انہیں تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ جہاں کبھی وہ سیکیورٹی گارڈ تھے وہی بینک انہیں فائنانس کر کے کار کا اونار بنانے والا ہے سپنا چک baili Jewish جانی چین Paige چین اور جانتا ہم بیگνی اور اور 헤ج Hermann ٹھیک ہتھی ب��یUS مح کبھی بیگہ جای دیل تک آپ شیخん آپ شیخん معلوم ہے ٹھیک کان صور� آ چی home رنج جو پروڈکس اور سرمیسے اور ان کے لئے یہ سب کو ایک گفت کے لئے کہ یہ پروڈیٹا بھی لئے کسٹومر آپ کو پتا ہے پرمود صرف باروی پاس ہیں ممبائی میں ان کا خود کا گھر بھی نہیں ہے بینک میں دینے کے لئے کوئی سیکیورٹی بھی نہیں پھر بھی بینک آف باروڑا نے انہیں لون دینے کا دسیجن لیا کیونکہ اوبر کے ساتھ پرمود پہلے سے ہی جڑے تھے اچھا کما رہے تھے یعنی جب ایک وشواس سے جڑا دوسرا وشواس تو بن گئی بات جو پارٹنرشپ ہے وہ کافی پرانی ہے جب اوبر اینڈیا میں آئی تھی پہلے ایک دو جو بینک تھی جس کے ساتھ انہیں پارٹنرشپ کروائی تا ہم بڑھاتا تھی ہم درسال کیا کرتے ہیں اپنی ڈریور پارٹنر کو اونٹرپرنرشپ کا اپرشنی دلواتے ہیں جن کے پاس گاڑی ہے جن کے پاس اپرابیٹ لائسنس ہے اور جو بیگرون چیک سکتے ہو جاتے ہیں وہ کو اپنی اوبر مارکٹ پلیس میں ان کو لے آتے ہیں تو وہ ہمارے پارٹنر ہو جاتے ہیں اونٹرپرنر بن جاتے ہیں اور تکنولوجی اینیبلڈ اونٹرپرنر بن جاتے ہیں اوبر نے پرموت کو ایک سادھارن ڈرائیور سے تکنولوجی اینیبلڈ ڈرائیور پارٹنر بنا دیا اور بینک او بروڑا کی سوچ نے اسے نئے مقام پرنا دیا جب شریف رموت دیویدی آئے تو ہم نے ان کا کولیٹر نہیں پوچھا ہم نے ان کا ریکارڈ دیکھا کہ وہ پہلے جو پانچ سال سے چلا رہے تھے کسی اور کی کیب اور بہت محنت کر کے انہوں نے جو مقام پایا اور انہوں نے جو ایکسپیرینس ان کے چہرے پر نظر آیا تو اس کو دیکھ کے ہم نے ان سے بلکل مانگ نہیں کی کولیٹرل کی اور ہم نے سہرش ان کو within two days ہم نے پورا پروسس کر دیا پانچ لاک چورانوے ہزار روپے کا لون پاس کر دیا بینک او بروڑا نے اور پرمود بن گئے خود کی کار کے اونر اور لون بھی سات سال کے لیے تاکہ ای 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 ام آئی کے امانڈ کا پریشر پرمود کی لائف پہ بالکل نہ پڑے اچھا محسوس ہو رہا ہے اچھے کازے پیسے کم آ رہا ہوں جیسے اسکول کی فیس ہو جاتی ہے گھر کا مینٹیننس ہو جاتا ہے محنت تو کرنی پڑتی ہے سولہ سے سترہ گھنٹا لیکن پیسے کے لیے کسی سے ضرورت مانگنے ہی ضرورت نہیں پڑتی ہے پرموٹ جو سپنا لے کے آئے تھے اپنی محنت اور ہونر سے انہوں نے آخر اس سپنے کو حقیقت بنا ہی دیا تب ہی تو وہ آج خود کے بوس ہیں جب دل کیا کام کیا اور جب مرضی ہوئی تو اوبر ایپ سے ڈسکنیکٹ کر چل دیئے اپنی فیملی کے ساتھ quality time پتالے گاڑی لیئے پھر اچھا بھی لگا کہ چلو خوشی ہوئی کہ اچھا گاڑی لے لیئے پھر اسی میں گھومنا جانا پھرنا ہوتا ہے میں ابھی گیا تھا گاؤں میں گیا تھا گاڑی لے گئی گیا تھا تو سب کو ایسا لگا کہ اتنی بڑی گاڑی کتنا پیسا کیٹا سے مل گیا ایک سیکیورٹی گارڈ سے بوس بننے والے صرف پرموٹ ہی نہیں ہے بلکہ بانک اور بروڑا کے پریاست نے پرموٹ جیسے نا جانے کتنے لوگوں کی زندگی میں ایک سخت بدلاب لائے ہے پرموٹ کے سکس سے آج ہم نے ایک بہت ہی مہتفپون بات سیکھی ہے وہ یہ کہ زندگی کی گاڑی کو اگر رفتار دینا ہے تو مہنت کے ایکسیلیٹر کے پیڈل کو دبائے رکھنا ہوگا اور یہ کہ کبھی بھی ایک ہونر پر نربھرمت رہی ہے جتنے زیادہ سکلز اترے زیادہ افسر افسر سے یاد آیا کہ اس شو میں آپ کے لئے بھی ایک افسر ہے ہم اس شو کے دوران آپ سے پوچھنے والے ہیں ایک سوال اور صحیح جواب دینے والے کو ملے گا ڈینک آف بھروڑا کی طرف سے ایک گفت کارڈ لیکن اس سوال کو سننے کے لئے آپ کو ہمارے ساتھ بنے رہنا ہوگا آئیے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ضرورت ہے ضرورت ہے ضرورت ہے ایک شریمتی کی کلاوتی کی سیوا کرے جو پتی کی نے 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 بلکل نہیں آج کے زمانے میں اس مہنگائی کے دور میں خریلو لڑکی سے زیادہ ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو کمائی میں میرا ہاتھ بٹا سکے اور مجھے بلکل شرم نہیں ہے کہ میں گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاؤں چاہے دیش کی صورت بدلنی ہو یا اپنے گھر کی صورت ومن امپاورمنٹ بہت ضروری ہے صورت سے یاد آیا کبھی آپ صورت کے پنک آٹو میں بیٹھیں نہیں تو آئیے چلتے ہیں صورت زندگی کوئی پھولوں کی گزیج نہیں اور تب تو بلکل ہی نہیں جب آپ تین تین بچوں کی ماتا پتا ہو اور کمائی کا کوئی ٹھوز ذریعہ نہیں صورت گجرات کی رہنے والی مونیرہ بانوں کے لیے جیسے پریشانیوں نے چوترفہ حملہ کیا ہوا تھا تکلیفوں سے ڈر کر کچھ لوگ ہار مان لیتے ہیں لیکن منیرہ بانوں ان میں سے نہیں تھی اس نے تیہ کیا کہ گھر پریوار کی حالت ٹھیک کرنی ہے تو خود ہی کچھ کرنا ہوگا لیکن کیا یہ ایک بڑا سوال تھا اس کے سامنے مہلاؤں کو سیلف ڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے سورت مینسپل کارپریشن نے پینک آتو پروجیکٹ کی شروعات کی تھی یہ ایک نایاب قدم تھا لیکن پروجیکٹ کو سکسیسفل بنانے کے لیے سٹرونگ فینانشل پاککنگ کی زرورت تھی جس کا زمہ اٹھایا بانک آف پرودا نے سیچ کٹی پھروجیکٹ میرے بانک آف پیروڈا بانک آف پرودا ک�동icted ہاتھ التودی قطورہ شروعات~~~~ مثال، یہ پروجیکٹ کی پروری сторال ع�� MacBook Air مونیرہ بانو کی زندگی میں ایک پڑا اپدلاو آ رہا تھا گھر پریوار اور بچوں کو سنبھالنے والی مونیرہ کو اب آٹو چلانا بھی سیکھنا تھا جو اس کے لیے کسی چالنج سے کم نہیں تھا وہ دن بھی آ گیا جب مونیرہ بانو اپنی ٹریننگ پوری کر پینک آٹو کی مالکن بن گئی ان کے سبنوں کو نئے پنک اور ہنر کو نئی طاقت ملی تھی پینک آٹو کی وجہ سے اورٹو کی لائف میں کافی بڑھلاواتے ہیں ابھی وہ خود کماتی ہے اور سوشیل اور ایکونامک دونوں ان کا سٹیٹس یہ پینک آٹو کی وجہ سے بڑھ گیا ہے ہماری میل ڈومننٹ سوسائیٹی اکثر ریتی رواس کے نام پر گھسے پٹے لکیروں پر ہی چلنا چاہتا ہے مونیرہ بانو نے تو خیر پرشوں کے دب دبے والے کام میں گھس کر انہیں ہی چنوٹی دے ڈالی تھی لوگ بولتے تھے بابی تم رکسہ لے کے نکلی کے باہر سب اسیں گے تم کو دیکھ کے تم کو سرم دلہ گے گلی میں سے نکلی گے سب گلی والے اسکے تم کو مین گے کوئی استا ہے وہ گھر میں آکے بچوں کو کھانے کا نہیں دے جائے بات تو سہی ہے لوگوں کی سنیں کہ اپنی پریشانیوں کا حل دھونگے اور اسی لیے ان سب باتوں سے پرے مونیرہ ان کی سواریوں کو منزل تک پہنچانے میں لگی ہے میں دور دور واپی باڈولی ڈونگڑی بامبے بھی چار بار دردی کو لے کے جا گئی بامبے اللہ سنگر اور آتھکو میں بارہ سو پندرہ سو گھر پہ لے کے جاتی بچوں کے لیے رکسہ چلا رہ کے بادے نے پورا پورا چینجنگ ہو گیا مطلب گھر میں آمدنی بھی بڑھ گئی برابر اور پورا ہمارا گھر کا ماہول چینج ہو گیا سر کو پیپھر راٹے بھرتے مونیرہ بانو کا یہ پینک اوٹو ایک نئے وشواس سے بھرا ہے ان کا ایک نسچ ہے ان کو ایک الگ مقام پر لے آیا اور انہوں نے یہ سب حاصل کیا اپنی آتما وشواس سے اپنی ہنر سے جس میں ان کا ساتھ دیا بینک او پروڈا نے دیکھتا آنے کے بعد تو ابھی اچھے دن آیا اور آگے بچھا آیں گے اسی کو کہتے ہیں ڈرائیویگ ڈچینج اور ایسے پینک آٹوز تو دیش کے ہر پرانت میں ہونا چاہیے اور صرف آٹوز ہی کیوں دیش میں مہیلا کیاپ ڈرائیورز بھی ہونی چاہیے اب جب مہیلائیں فائٹر پائلٹ بن سکتی ہیں ڈرائیور بننا ان کے لیے تو بڑی آسان سی بات ہے چلیے اسی پروگریسیف سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور لیتے ہیں ایک چھوٹا سپریک ایک اداکار کے نظریے سے میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ وہ دن وہ احساس کتنا خاص ہوتا ہے جب ہمیں آسکر یا فلم فیر سے نوازا جاتا ہے پر ایسی خیاتی ایسا سممان کیا صرف فلم انڈسٹری کے لوگ یا کھیل کی جگت کے لوگوں کو ہی دیا جانا چاہیے کیونکہ زندگی میں ایسے بہت سے اور ہنر ہوتے ہیں جنہیں ہمیں توجہ دینا چاہیے وہ ہنر جس سے لوگ ہمارا گھر بناتے ہیں وہ ہنر جس سے بجلی کا خطرہ اٹھاتے ہوئے ہمارے گھر کو روشن کرتے ہیں سلام ہے ایسے لوگوں کو اور ان کے ایسے ہنر کو اور ایسے ہی ہنر کو آگے لانے کا ایک پریاز ہے WorldSkills Competition WorldSkills ہر دوسرے سال میں ہونے والی یہ پرتیوگیتہ ایک ایسی پرتیوگیتہ ہے جہاں ہر ہنر کا مقابلہ ہوتا ہے جیسے کھیل کھوٹ کا ہے اولمپکس کرکٹ یا فٹبال کا ہے ورلڈ کپ ویسے ہی سکلز کے لیے ہیں WorldSkills سن 1950 میں بس دو دیش کے 12 ہنر بازوں کے ساتھ اس پرتیوگیتہ کی شروعات ہوئی پھر دھیرے دھیرے اور دیش اس سے جڑتے چلے گئے آج لگ بھگ ستتر دیش WorldSkills میں بھاگ لیتے ہیں تو آخر کیا کریٹیریا ہے WorldSkills میں بھاگ لینے کا یاگر دن 23 years وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں ایج کے علاوہ اور کوئی eligibility criteria نہیں ہے جیسے فلورسٹری سی این سی بیوٹی این ویلنس ایکرافٹ مینٹننس قریب پچاس ٹریڈ ہے بھارت WorldSkills میں دو ہزار ساتھ سے بھاگ لیتا آ رہا ہے اور سال در سال ہمارا پردرشن بہتر ہوا ہے WorldSkills competition میں participate کرنا اپنے آپ میں ایک سفلتا ہے آپ ہاریں یا جیتیں ایک بات تیہ ہے کہ آپ کا ہنر نیکس لیول پر پہنچ جاتا ہے جو زندگی بھر آپ کے کام آتا ہے جو یوک یووٹی جیتے ہیں ان کو نوکری ملی ہے کاش روارڈ ملائے ریکنیشن ملتا ہے اور یہ ہم ہر ستیٹ ہر دسٹرکٹ میں کرنا چاہتے ہیں اور یوک یووٹی آکے وکیشنل ایڈکیشن از ایک کریئر فرس اپشن وہ اپٹ کریں سبی پرتی بھاگیوں کو کئی لیول پہ کمپیٹ کرنے کے بعد ہی یہاں پہنچنے کا موقع حاصل ہوتا ہے دسٹرکٹ لیول کلیر کرنے کے بعد چننے ہوئے پرتی بھاگیوں کو سٹیٹ لیول پہ ہی کڑی پرتیسپردہ کا سابنا کرنا ہوتا ہے اور پھر باری آتی ہے ریجنل لیول کی اس کامپیٹیشن کے سیلیکٹیڈ کانڈیڈٹ پہنچتے ہیں نیشنل لیول پہ اور فائنلی نیشنل لیول پہ سیلیکشن ہونے کے بعد ہی کوئی کانڈیڈٹ ورلڈ سکیل کمپیٹیشن میں بھاگ لے سکتا ہے وہاں اوپن میں کمپیٹیشن ہو رہا ہے بہت ارے لوگ آئیں گے ڈسٹرپ کریں گے بہت ارے لوگ کومنٹ کریں گے فیس بنائیں گے پیٹ ہاوی یو کیپ یور سم سٹیڈی سٹیٹ آف مائنڈ اور آپ پرفارم کر پاؤ گے پریشر کے اندر کیسے آپ پرفارم کر پاؤ گے یہاں پہ پریشر شاید آپ کا سٹیٹ کا ہے یا ریجن کا ہے وہاں پہ ہم پریشر لیں گے کنٹری کا کہ آپ کو کوئی ایکسر ٹائم نہیں ملے گا ایک دم بلکل جیسی ختم ہوگا آپ سے لے لیا جائے گا کوئی آدھہ حضور کا کام نہ کرو کیونکہ آدھہ حضور پہ زیرو مارکس ملتے ہیں ورنہ پچھ نہیں ملے گا کئی راؤنڈز میں اپنے ہنر کا پردرشن کرنے کے بعد اب ہمارے دیش کے یوہ انٹر نیشنل لیول پر اپنا دم خم دکھانے کو تیار ہے انتر راشتری لیول کے اس کامپیٹیشن میں ان کا مقابلہ کئی دیشوں کے پرتیبھاگیوں سے ہوگا پر اس سے پہلے انہیں جیتنی ہوگی بازی انڈیا سکلز کی ثابت کرنا ہوگا خود کو نیشنل سکلز میں انہر ہی ہاتھوں میں کام دیتا ہے اس بات کو بانک او بروڑا بخو بھی سمجھتا ہے تب ہی تو صرف لون دے کے ہی نہیں بلکہ اپنے بروڑا سوروزگار وکاس چنستان کے ذریعے لوگوں کو ہنرمن بنانے میں بھی بانک او بروڑا ایک سفل بھومکان مبھا رہا ہے ورلڈ سکلز ایوینٹ اتنا بڑا ایوینٹ ہوتا ہے مجھے اس کا بلکل اندازہ نہیں تھا اتنے زیادہ لوگ کمپیٹ کرتے ہیں خیر ورلڈ سکلز ایوینٹ کا تو پتا نہیں لیکن آپ ہمارے شو پر ایک آسان سے سوال کا جواب دے کر کے کمپیٹ ضرور کر سکتے ہیں تو ہمارے شو کا آج کا سوال یہ ہے بھارت کے انٹرنیشنل بانک بانک او بروڑا کے فاؤنڈر کا نام کیا ہے اے مہاراجہ سر سایاجی راؤ گائکوارڈ the third بی پتلا بائی گائکوارڈ یا سی واسرندرہ دیوی راجے گائکوارڈ اپنے جواب ہمیں سکرین پر دیکھ رہے ہیں نمبر پر جلد سے جلد واتس اپ کیجئے صحیح جواب دینے والے کو ملے گا بانک او بروڑا کی طرف سے دس ہزار روپے کا گفٹ کارڈ وقت آ گیا ہے آپ سے ودا لینے کا لیکن اس بادے کے ساتھ کہ اگلے ہفتے ہم آپ کو پھر ملیں گے کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ only on ہم ہیں ہنرپاس ایک پریوار ایک ٹیم ایک مقصد ایک بزنس پر اسے سکسیسفل بنانے میں ہیں بہت مشکل ہیں کیسے سپلائی چین فائنانس بنے گی ایک کمپنی کی سفلتا کی سیڑھی دیکھئے اگلے ہفتے only on ہم ہیں ہنرپاس